جماعت سوم کی بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے بچوں آج کا ہمارا سبق ہے غیبت اور بہتان سے اشتناب جنہیں کہ ہمیں غیبت اور بہتان کرنے سے پچھنا چاہیے غیبت ایسی برائی کو کہتے ہیں جو ہم کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لئے بیان کرتے ہیں اور اس جس کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا ہے اور اس کے مثال ایسے دی ہے جیسے ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں یہ دونوں کا بہت مشکل ہے ظاہر ہے آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کریں گے تو آپ کو کسی دوسرے کی غیبت بھی نہیں کرنی چاہیے اس سے معاشرے میں بیچینی اور نفرت بڑھتی ہے اور دوسری چیز ہمارے پاس بہتان ہے بہتان کا مطلب ہے کہ آپ کسی پر ایسا چھوٹا الزام لگا دیں یا اس کے ایسی چھوٹی برائی بھی ان کر دیں جو اس میں نہ ہو اس جس کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول نے انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا ہے اور اس سے آپ اس میں محبت کم ہوتی ہے اور نفرت بڑھتی ہے اور معاشرے میں بیچینی بڑھتی ہے تو ہمیں ان دونوں چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے